بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے لگے ہیں اچار گوش اور یہ ہم بنائیں گے اچار گوش مسالے سے اس کو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں بہت ہی مزیدار سا اچار گوش ریلی کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ مسالوں پر بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ ایک اچار گوش مسالے کا ڈبا لے لیجئے اور اس کے ساتھ آج ہم بنانے لگے ہیں مزیدار سا چکن اچار گوش تو یہاں پر میں نے ایک پیکٹ لے لیا ہے اچار گوش مسالے کا تو میں یہاں پر ٹوکے جی میں ایک ہی پیکٹ داریو ساتھ کھلے مسالے ڈالیں گے تو آپ چاہیں تو لیٹ سے دو پیکٹ استعمال کر سکتے ہیں تو جہاں پر میں ٹو ٹیبل سپون اس میں شان اچار گوش مسالے کا نکال لوں گی اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون لیمو کا راس اور ان دونوں چیزوں کو پہلے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے ہری مرچیں لے لی ہیں تو مرچیں آپ اپنی مرضے سے چھوٹی بڑی لے سکتے ہیں تو یہاں پر ساتھ سے آٹھ ہدت ہری مرچیں لے کے ان کو میں نے ایک سائٹ سے ایسے کٹ لگا لیا ہے تو اس میں اب ہم مسالے کی فلن کریں گے تو اچھی طرح سے ہم نے اس میں مسالہ بھرنا ہے ساری مرچوں میں ہم اسی طرح سے مسالہ بھار دیں گے اور جو باقی بچ جائے گا اس کو ہم نے ذائع نہیں کرنا بلکہ وہ ہم نے چکن میں ہی شامل کرنا ہے تو اب ہم نے ایک کڑھائی لے لی ہے اور اس میں ہم ایک کپ سے ڈیٹ کپ کوئل کا شامل کر دیں گے اور اس میں ٹوٹے بل سپون لستہ ندرک کا پیس شامل کر دیں اور اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے جب تک اس کا کچھا باندھور ہو جائے تو آپ ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز تو پیسے تو چار گوشت میں پیاز نہیں پڑتا لیکن میں ڈھا رہی ہوں کہ اس سے گریوی بہت اچھی آتی ہے تو تین عدد میں نے اس میں فلائس میں کٹی ہوئی پیاز شامل کر دیں گے تو آپ پیاز ضرور شامل کیجئے گا اس سے بہت اچھی گریوی بنے گی تو بس ہلکہ سا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن تو چکن جو ہے میں نے ٹو گیجی لی ہے آپ اس کے بعد بیف بھی لے سکتے ہیں اور بٹن بھی تو اس میں میں نے سارے چکن شامل کر دی ہے اب اس کو ہم اتنا بھونیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس پہ اچھا سا گولڈن کلر آ جائے کیونکہ اس کے بعد اس کی بھونائی نہیں ہوگی اس سٹیج پہ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تو چکن کو اچھی طرح سے میں نے بھون لیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اب ہم اس میں آدھا کے جیج شامل کر دیں گے دہین اس کو میں نے بیٹ کر لیا تھا اور یہ جو ہم نے چار گوش مسالہ جو باقی بچ کیا تھا وہ شامل کر دیں گے اور جو ہم نے مرچوں میں بڑا ہے وہ بھی اسی میں شامل کر دیں گے جو بچ کیا تھا اب ہم اس میں نمک اور لیڈ چلی پورڈر تھوڑا اور شامل کر دیں گے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ آپ سے ڈال دیجئے یہاں پر میں ون ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر ڈال رہی ہوں اور ہاپ ٹی سپون نمک میں نے اس میں شامل کر دیا ہے باقی اس میں ہم نے کوئی مسالہ نہیں ڈالا تو اب ہم اس کو گھون لیں گے تھوڑا سا ڈالے کے ساتھ اس سے چھ منٹ کے لیے تب تک اس میں سے جو دی کا پانی ہے وہ بھی کشک ہو جائے گا اور گوشت اسی میں اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا اگر آپ کو پانی کم لگے دیئے گا تو آپ اس میں مزید پانی شامل کر دیجئے جس میں آپ کا چکن اچھی طرح سے گھل جائے تو اب ہم چکن کو گھل جانے تک پکا لیں گے تو پانی اس میں تقریباً ڈرائ ہو گیا ہے اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے تو اب ہم اس میں ٹوماتر کا پیش شامل کر دیں گے یہاں پر میں نے پان سے چھے ٹوماتر لے گئے تھے اور ان کا پیش بنا کے وہ شامل کر دیا ہے آپ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے ٹوماتر وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم فلیمز کو ہائی کریں گے جس پر اس کا سارا پانی ہم نے ڈرائ کر رہا ہے اور آئل اوپر آ گیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر جو مرچے ہم نے بھار کے رکھی ہیں وہ رکھ کے تو اس کو کور کر دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ مرچے بس سوفٹ ہو جائیں باقی چکن ہمارا اچھی طرح سے فک کیا ہے تو اس کو میں نے کور کر دیا ہے بس دو سے تین منٹ کے لیے اور لیجئے بھی ورز ہمارا مزے دار تھا بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اچار گوشت ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے پرسپل لائک اور شیئر بھی کرنا ہے پری فرنز این فیملی کے ساتھ تو یہ دیکھئے اس کی کتنی زبردستی گریوی بنی ہے یہ جو ہم نے پیاز ڈالی ہے اس کے ساتھ تو آپ اس میں تھوڑا سی پیاز ضرور شامل کیا کریں تو بہت ہی مزے دار سا یہ ہمارا اچار گوشت ریڈی ہے آپ اس کو گرمہ گرمنار روٹی کے ساتھ سار پیچھے تو ہی دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست سا ہمارا شان اچار گوشت ریڈی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے مجھے کامنٹ کر کے بتائیے کیا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لئے اللہ حافظ